ہمارے لئے آج کی انجلے مقدس باب مطابق مقدس یوہنہ اس کا ایک باب چھے سے آٹھ پھر انیس سے اٹھائیس آئے تک ایک آدمی آمجود ہوا خدا کی طرف سے مرسل جس کا نام یوہنہ تھا یہ شہادت کے لئے آیا کہ نور کی شہادت دے تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں وہ خود تو نور نہ تھا لیکن نور کی گواہی دینے کے لئے آیا تھا اور یوہنہ کی شہادت یہ ہے کہ جب یہودیوں نے یرشلم سے کاہن اور لاوی اس کے پاس یہ پوچھنے کو بھیجے کہ تو کون ہے تو اس نے اقرار کیا اور انکار نہ کیا بلکہ اقرار کیا کہ میں تو المسی نہیں ہوں تب انہوں نے اس سے پوچھا پھر کیا تو الیاس ہے اس نے کہا کہ میں نہیں ہوں کیا تو النبی ہے اس نے جواب دیا نہیں تب انہوں نے اس سے کہا کہ پھر تو کون ہے تاکہ ہم انہیں جواب دیں جنہوں نے ہمیں بھیجا ہے تو اپنے حق میں کیا کہتا ہے اس نے کہا کہ جیسا عشاء نبی کی نک کہا ہے میں ہوں پکارنے والے کی آواز بیابان میں خداوند کی راہ کو سیدھا بناو اور یہ جو بھیجے گئے تھے وہ فریسیوں میں سے تھے اور انہوں نے اس سے سوال کر کے کہا کہ اگر تو نہ المسیح ہے نہ الیاس نہ نبی تو پھر اس طباق کیوں دیتا ہے یوہنہ نے ان کے جواب میں کہا میں پانی سے اس طباق دیتا ہوں مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یعنی میرے بعد آنے والا جس کی جوتی کا تسمہ میں کھولنے کے لائق نہیں ہوں یہ باتیں اردھن کے پار کے بیتینیا میں واقع ہوئی جہاں یہنہ اس طباق دیتا تھا پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز بھائیوں اور بہنوں آج کے دھیان و گیان کے ہمراہ میں فادر ندیم جان شاکر خوشپر سے حاضر خدمت ہوں آج آمد کا تیسرا اتوار ہے اس موقع پر آمد کے گول ہار کی تیسری موبتی روشن کی جاتی ہے جس کا رنگ غلابی ہوتا ہے اس اتوار کو شادمانی کا اتوار بھی کہا جاتا ہے جو خدا منیس مسی کے دنیا میں آنے سے حاصل ہوئی یہی شادمانی خوشی اور مسرد ہمارے لیے سب سے عظیم توفہ ہے اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں خدا کو شامل کرنا چاہیے لیکن خدا تو پہلے ہی ہماری زندگی میں موجود ہے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں پہچانے اور دریافت کریں یوہنہ اس طب آگی ہمیں خدا منیس مسی کی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے فرماتا ہے مگر تمہارے درمیان ایک کھڑا ہے جسے تم نہیں جانتے یہی خدا من اب بھی ہمارے ذہنوں میں بے شمار انوکھے طریقوں سے موجود ہے یہ اس کی مسلسل موجودگی ہے جو ہمارے دلوں کو راحت بخشتی ہے ہر مسیحی کی زندگی کے خوشکن پہلو حقیقی شادمانی میں ہوتے ہیں کیا یسو کی پدائش پر فرشتوں نے اعلان نہ کیا تھا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں اس لئے مقدس پالوس اصول بھی کہتا ہے ہمیشہ خوش رہو اور اشایہ نبی کی بھی یہی پکار ہے میں خدا من میں نہائیت شادمان ہوں گا اور میری جان میرے خدا میں خوش ہوگی حقیقی خوشی ہمارے اپنے کابو میں نہیں جسے ہم وقتی خوشی یا لذت کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں صرف یسو ہی ہمیں حقیقی خوشی سے بھر سکتا ہے خوشی ایسا جھنڈا ہے جو اسی وقت ہمارے دلوں کے قلعے سے بلند ہو سکتا ہے جب یسو بادشاہ ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے خدا مند یسو دعا کے ذریعے ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے وہ بائبل مقدس کے زندہ کلام کو پڑھنے اور اس پر غور کرنے سے ہماری زندگی میں آتا ہے وہ ساکرامنٹوں کی بدولت ہماری زندگی کا ہم سفر بنتا ہے جو کہ فضائل کے سرچشمے ہیں اس کے علاوہ بھی بے شمار طریقے ہیں جن سے خدا مند ہماری زندگی میں داخل ہوتا ہے اگرچہ اس کے طریقے نامعلوم اور پوشیدہ ہے مگر وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ زندگی کو نئے سمد دینے کے پیچھے وہی کار فرما ہے آمد کے ایام ہمارے پاس نادر موقع ہے جس میں ہم نہ صرف اپنے کاموں اور نجات کے بھیدوں پر غور کرتے ہیں بلکہ یسو کو اپنی زندگی میں دریافت کرتے ہیں یوہنہ استباگی اس سفر میں ہماری رہنمائی کرتا ہے جب یرشلم سے یہودیوں نے کاہنوں اور لاویوں کا وفد یوہنہ استباگی کے پاس بھیجا تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ تُو کون ہے یوہنہ جانتا تھا کہ ان کے ذہن میں کیا ہے اس لئے اس نے کہا میں المسی نہیں ہوں پھر انہوں نے کہا اگر تُو المسی نہیں تو پھر تُو کون ہے کیا تُو علیہ السلام ہے ہمیں یہ سوال عجیب معلوم ہوتا ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے علیہ السلام وہ نبی ہے جو اپنی زمینی زندگی کے اختتام پر زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا اس لئے بے شمار یہودی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ علیہ السلام دوبارہ ظاہر ہوگا جب المسی کے آنے کا وقت ہوگا یہاں تک کہ آج بھی کچھ یہودی فسا کی میز پر ایک کرسی خالی رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ یہ سال علیہ السلام کا ہوگا جب علیہ السلام ظاہر ہو کر المسی کے آنے کا اعلان کرے گا لیکن یوہنہ استباگی واضح طور پر کہتا ہے کہ میں علیہ السلام نہیں ہوں تب وہ کہتے ہیں کہ پھر تو کیا ہے کیا تو نبی ہے دوبارہ یوہنہ جواب دیتا ہے کہ نہیں پھر تو کون ہے وہ دوبارہ دریافت کرتے ہیں یوہنہ استباگی اشایہ نبی کی کتاب سے حوالہ دے کر جواب دیتا ہے میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں خداوند کی راہ کو سیدھا بناو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند کی راہ کو سیدھا بنائے اس کا مطلب راہوں یا سڑکوں کو سیدھا بنا کر پھولوں کی پتیوں سے سجانا نہیں بلکہ دل کی راہوں کو سیدھا بنانا ہے تاکہ یسو ہماری زندگی میں داخل ہو سکے سب سے بڑی رکاوت جو ان رستوں کو بند کرتی ہے وہ ہمارا غرور ہے لیکن یوہنہ استباگی کی زندگی میں غرور کے لیے کوئی جگہ نہیں وہ تو کہتا ہے میں تو تمہیں پانی سے ببتسمہ دیتا ہوں وہ جو آنے والا ہے وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے ببتسمہ دے گا میں تو اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں وہ آتا ہے جو مجھ سے زور آور ہے ضرور ہے کہ وہ بڑے لیکن میں گھٹوں یوہنہ استباگی نے اپنی طرف سے توجہ ہٹا کر صرف یسو کی طرف دوسرے انسانوں کو سوچنے کا موقع دیا اور یسو کو دوسروں کی سوچوں کا مرکز بنا دیا دیکھو خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے یہی کلیسیا آمد کے آیام میں کرتی ہے یہ ہماری توجہ کا مرکز یسو کو بناتی ہے دراصل کلیسیا یحنہ استباگی کی مانت پیشرو کا کردار ادا کرتے ہوئے بتاتی ہے کہ تیار رہو یسو آنے والا ہے یسو کی آمد جس کا ذکر آمد کے موسم میں ہوتا ہے وہ اس کی تاریخی آمد ہی نہیں جو ہم بڑے دن کے موقع پر مناتے ہیں بلکہ یہ اس کی دوسری آمد بھی ہے جو دنیا کی تاریخ کے اختتام پر ہوگی مقدسمتی اپنی انجیل کے پچیسویں باب میں اس حتمی آمد کا ذکر کرتا ہے جب ابن انسان اپنے جلال میں آئے گا تب وہ اپنے جلالی تخت پر بیٹھے گا اور تمام قومیں اس کے حضور جمع کی جائیں گی اور وہ ایک کو دوسرے سے جدا کرے گا جس طرح چپان بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو جو بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراس ملو تب وہ ان سے بھی جو اس کے بائیں ہوں گے کہے گا اے ملونو میرے سامنے سے دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے آئیں توبہ کے اس عمل کی دعا سے اپنے دھیان و گیان کا اختتام کریں مہربانی سے آپ بھی خموشی میں میرے ساتھ اس دعا میں شامل ہوں اے رحم کے باپ میں مصرف بیٹے کی مانت تیرے پاس واپس لوٹ کر کہتا ہوں میں نے آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ کیا ہے اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں اے یسو مسی دنیا کے نجات دہندے میں طائب ڈاکو کی مانت دعا کرتا ہوں جس کے ساتھ تُنہیں فردوس کا وعدہ کیا جب تُو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا اے روح القدس محبت کی بنیاد میں پورے بھروسے سے تجھے پکارتا ہوں میرے دل کی طہارت کر اور میری مدد کر تاکہ میں نور کے فرزندوں کی مانت چل سکوں آمین موسیقی موسیقی